انڈیا اور انگلنڈ کے سمی فائنلل میں آپ کو پتا ہے کہ گیانا میں بارش ہے اور بہت کم چانسز ہیں میچ ہونے کے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید انڈیا کو ایڈوانٹیج دیا گیا ہے آئی سی سی کو پتا تھا کہ گیانا میں بارش ہے دیکھیں آئی سی سی نے باقی ٹیموں کو تو فورس نہیں نہ کیا کہ آپ بری کرکٹ کھیلیں انڈیا اپنے بلبوتے پہ نمبر ون پہ آیا ہے انڈیا نے اپنے بلبوتے پہ افغانستان کو بھی ہرایا آسٹریلیا کو بھی ہرایا وہ خود میند کر کے نمبر ون پہ آئے ہیں اب ان کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملے گا کہ اگر میچ نہ ہوا تو وہ کھیلے بغیر سمی فائنل کھیلے بغیر وہ فائنل میں کوالیفائی کر جائیں گے اب ایک اگر اس کو میں نیوٹرل آئی سے دیکھوں تو میرا نہیں خیال کہ انڈیا میں جو اصل کرکٹ فین ہے وہ یہ چاہتے ہیں بلکہ میرے خیال سے جو انڈیا میں کرکٹ فین ہے وہ تو یہ چاہیں گے کہ جوس بٹلٹ سے ہم نے بدلہ لینا ہے وہ تو یہ چاہیں گے کہ ہم بھی ان کو کوئی دس وکٹوں سے ہرائیں دوزار بائیس کا بدلہ لیں دیکھیں کھیلے بغیر اگلے راؤنڈ میں چلے جانا یہ کہیں نہ کہیں جسٹیفائی نہیں لگتا یہ کہیں نہ کہیں پلیئرز کو بھی اندر سے وہ سیٹسفیکشن نہیں دیتا کیونکہ آپ نے وہ ارن نہیں کیا ہوتا ایٹس سیم ٹائم آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کسی نے شاید لائف سیشن میں کوئسٹن کیا تھا کہ اگر کسی وینیو پہ بارش ہے اور ہمیں اتنی دیر پہلے سے پتا تو ہم اس کو موو کیوں نہیں کر سکتے میں نے بتایا تھا کہ یہ ریلسٹکلی یہ پاسیبل نہیں ہوتا کیونکہ اتنی لوجسٹکس اس میں انوالو ہوتی ہیں آئی سی سی کا کرو گیا ہوتا ہے براڈکاسٹر کا کرو گیا ہوتا ہے ٹکٹس بھی کی ہوتی ہیں لیکن اس ورلڈ کپ میں اس ورلڈ کپ میں بڑا سوچ کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہو ہو سکتا تھا وینیو چینج ہو سکتا تھا کیسے میں آپ کو بتا تھا کیسے وینیو چینج ہو سکتا تھا جب سے میں ویسٹ انڈیز آیا ہوں یعنی تقریباً پندرہ دن سے مجھے یہاں پہ پتا ہے کہ گیانہ میں بارش ہے مطلب آپ بھی سن رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے تو کئی آئی سی سی کو نہیں پتا 15 16 دن سے ان کو پتا تھا کہ گیانہ میں بارش ہے اور جو لوکلز ہیں یہاں کے جو مجھے بھی یہاں پہ لوکلز نے جس نے بتایا وہ یہی کہتے ہیں کہ یاد اگر گیانا میں تھنڈر سٹرم شو ہو رہا ہے نا ویدر میں تو وہاں بہت بارش ہوتی ہے تو گیانا میں تھنڈر سٹرم اگر ہے تو چانسی دار ہے کہ بھی میچ نہیں ہوگا یہ سب کو پتا تھا اچھا اب وہ لوگ جنہوں نے ٹکٹس لیئے اچھا کس نے ٹکٹس لیئے سنٹ لوشیا کا آپ کو میچ یاد ہوگا انڈیا کا ایٹی پرسن گراؤنڈ کھالی تھا انٹیگا کا آپ کو میچ یاد ہوگا نائنٹی پرسن گراؤنڈ کھالی تھا بھئی لوگ مہنچ ہی نہیں پا رہے یہاں سے چالیس چالیس منٹ کی فلائٹ ہیں اور ٹکٹس ہی اویلیبل نہیں وہ جو جا رہا ہے وہ یہاں ویسٹر انڈی سے پہلے امریکہ جا رہا ہے اور امریکہ سے پھر واپس آ رہا ہے مطلب جو ٹکٹ نبے یا اسی ڈالر کی ہے وہ پندرہ پندرہ سو ڈالر کی لے کے وہ امریکہ جا رہا ہے تو فینز یہاں پہ جا نہیں رہے یہ ورلڈ کپ صرف آڈینس کیلئے ہو رہا ہے ٹی وی کی آڈینس کیلئے ہو رہا ہے اس پہ جب میں جاؤں گا پاکستان واپس آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس طرح آئی سی سی نے منپلیٹ کی ہے لوگوں کو یہاں کی عوام خوش نہیں ہیں صبح دس ساڑھے دس بجے کے میچ سے بھائی کوئی بندہ دنیا کا تی ٹوینٹی میچ صبح دس ساڑھے دس بجے نہیں دیکھنا چاہتا نو من کیرز ٹی ٹوینٹی کرکیٹ ہے شام کی پہلے اور دوسرے میچ میں اتنا فرہ کا اتنے گھنٹ ہوگا تو بہت عجیب طریقے سے ورلڈ کپ کیا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے ٹی وی آڈینس کے لیے تو اگر ٹی وی آڈینس کے لیے ہو رہا تھا اور جو ٹین چار ہزار آپ کا گراؤنڈ میں بندہ آ رہا ہے اس کو آپ چھوڑیں آپ ٹی وی آڈینس کے لیے جن کے لیے کروا رہے ہیں آپ یہ باربیڈوس میں لے آئیں میچ کتنا مشکل تھا باربیڈوس سے یہاں میچ موف کرنا having said that کہ آپ کو پندرہ بیس دن سے پتا ہے کہ گیانا میں بارش ہے اور اتنا بڑا سمی فائنل ہے اور پھر آپ نے ریزرڈے نہیں رکھا یہ بھول جائیں دیکھیں ایک منٹ کے لیے آپ امیجن کریں کہ انڈیا نے ٹاپ نہ کیا ہوتا اور دوسری ٹیم کوالیفی کر جاتی کھیلے بغیر اب اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ ڈالنا ہے اور سوچیں کہ کتنی مشکل ہوتی آپ کو ساری زندگی آپ آئی سی سی کو تانے دیتے ساری زندگی آپ گلے شکوے کرتے تو کہیں نہ کہیں یہ انگلینڈ کے ساتھ نہیں یہ کرکٹ کے ساتھ زیادتی ہے یہ کرکٹ فینس کے ساتھ زیادتی ہے اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئی سی سی ایک بھونگی آرگنائیزیشن ہے اس کا نہ کوئی سر رہا ہے اور نائس کا پاؤں ہیں یہ آٹو پائیلٹ پر چل رہی ہے اس کو جو چلانے والے لوگ ہیں وہ بھونگے لوگ ہیں یہ کمپیٹ نہیں کر سکتے اتنا بڑا سمی فائنل ہے most probably کھیلے بغیر انڈیا کوالیفائی کر جائے گی میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کو ایڈوانٹیج دیا گیا بھئی وہ نمبر وان پہ نہ آتے تو ان کو ڈسڈوانٹیج ہو جانا تھا آئی سی سے نے تو اسٹریلیا کو نہیں نہیں کہا کہ آپ ہار جو انڈیا خود اپنی مینس یا نمبر وان پہ لیکن یہ کہیں نہ کہیں جیسٹیفائی بلکل نہیں ہے کہ کھیلے بغیر آپ آگے کوالیفائی کر رہے ہیں دیکھیں باربٹوس کا تو یہاں کا ویدر میں نے حساب لگایا اگر بارش ہو رہی ہو نا اگر ویدر پہ ہو کہ نائنٹی پرسنٹ بارش ہے تو یہ تین گلیوں میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور دو گلیوں میں بارش نہیں ہو رہی ہوتی آئیلنڈ ہے ہر طرف سمندر ہے یہ میرے پیچھے سمندر ہے ہر گلی کے پار سمندر ہے لیکن گیانا کا سارے لوکل یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ زیادہ بارش ہوتی ہے وہ کچھ جگہ ہوتی ہیں ہمارے ملکوں میں جہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے تو گیانا کیریبین آئیلنڈز میں وہ کنٹری ہے جہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے تو خیر ویدر تو کسی کنٹرول میں نہیں ہے میں یہی چاہتا ہوں آپ یہی چاہتے ہیں کہ میچ ہو چاہے دس اوور کا میچ وہ بارش تھوڑی دیر کے لیے رک جائے وغیرہ وغیرہ لیکن مشکل لگ رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیں ویڈیو پسند آئے آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو ٹیک کر سکتے ہیں